پکر یقیناً جنگلات اور جنگلی حیات دنیا کی تمام ملکوں میں تمام علاقوں میں اور ہر زمین کی خوبصورتی کے لیے اور پھر محولیات کے لیے اور پھر یہ کہ بارش کے لیے موسمی حالات کے لیے جنگلات کا ہونا انتہائی ضروری ہے اسی طرح بہت ساری ہماری چرہ گائیں تھی جنگلات تھے اب وہ آہستہ آہستہ ختم ہوتے جا رہے ہیں زیارت کا جنوپر جسے اردو میں سنوبر کہتے ہیں اور پشتو زبان میں اس درخت کو وہ بشتہ کہتے ہیں اور یہ سنوبر کے جنگلات ایک سال میں ایک سینٹی میٹر اس کی بڑائی ہوتی ہے لیکن اس سنوبر کے جنگل کو آج یا پھر عربوئی میں یہ جنگل ہے یا پھر دیگر علاقوں میں زوب میں بہت سارے شنے کے درخت ہے زلغوزے کے درخت ہے توبہ کاکڑی میں توبہ چکزے میں اسی طرح شرانی کے علاقے میں موساخیل کے علاقے میں اب آہستہ آہستہ ان جنگلات کو کاٹا جا رہا ہے یہاں کوئٹا کے نزدیک جنگل پھر عالیزی بہت بڑا جنگل تھا یہ تمام سینکڑوں ایکڑ زمین جنگل پھر عالیزی کی یہ جنگلات موقع جنگلات کی ملکیت تھی اب وہ زمین غائب ہو گئی جنگلات کاٹے گئے آبادی بڑھتی گئی اور جنگلات کے کاٹنے سے محولیات پر اتنا اثر ہوا کہ وہ بارشیں جن علاقوں میں مونسون کی بارشیں ہوتی تھی خصوصاً موساخیل میں بارکان میں شیرانی میں اور جوب کے علاقے میں اب وہ مونسون کی بارشیں بھی نہیں ہو رہی ہے زیادہ اور ہمارے علاقے میں اکثر سردیوں کی سردیوں میں بارشیں ہوتی ہے اور اس بارشوں کی کمی کی وجہ سے اور درخت کے جنگلات کے کاٹنے کی وجہ سے اور بہت سارے لوگ ان درختوں کو کاٹ کر کے اندن کے طور پر استعمال کرتے اسی لئے زیارت کو اس وقت گیس دیا گیا لیکن زیارت میں سردیوں میں گیس پریشر نام کا کوئی چیز موجود نہیں ہوتا ہے جس کی وجہ سے لوگ وہ قیمتی درخت جو سالانہ ایک سنٹی میٹر وہ بڑھتے ہیں وہ قیمتی درخت جو ہے نا وہ کاٹ لیتے ہیں اور اندن کے طور پر استعمال کرتے ہیں جناب سپیکر دنیا میں اس سلسلے میں بہت سارے اقدامات اٹھائے گئے ہیں ورڈ دنیا میں اس کے لئے بڑے تنظیمیں بنائے گئی ہیں جنگلات کے تحفظ کے لئے ماہولیات کے تحفظ کے لئے اسی طرح یونائٹیڈ نیشن انوارمنٹ پروگرام بنائے گئے جو دنیا جہاں لوگ اپنے جنگلات محفوظ کرتے ہیں ان کو وہ امداد دیتے ہیں لیکن افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ ہمارے صوبے میں وہ جو حکومت نے ایک شروع کیا تھا بلین ٹری سونامی پروڈجیکٹ اس بلین ٹری سونامی پروڈجیکٹ میں سے کتنے درخت کتنے علاقوں میں کتنی نصریاں لگائی گئی یہ بتائیں گے جنگلات کے منسٹر صاحب کتنی یہاں نصریاں لگائی گئی وہ چند کے سوا یہاں پر کوئی یہاں فورسٹری کے نصریاں نہیں لگائی گئی اور اس کے علاوہ جناب سپیکر جب ڈیم بنائے جاتے ہیں ڈیم بنانے کے دو مقاصد ہوتے ہیں ایک زمین کو ایریگیٹ کرنے کے لئے ایریگیشن کے لئے اور دوسرا ڈیم کا مقصد انرجی حاصل کرنے کے لئے ہمارے ہاں جو ڈیم بنائے جاتے ہیں بڑے بڑے ڈیم وہ پانچ سال کے بعد اس میں مٹی آ کر وہ پھر ناکارہ بن جاتے ہیں ڈیم سے پہلے جناب سپیکر واٹر شیٹ بنائے جاتے ہیں ٹرنچز بنائی جاتی ہے چھوٹے چھوٹے چیک ڈیم بنائے جاتے ہیں تاکہ ان بڑے ڈیموں سے پہلے وہ ڈیم میں ڈیم سے ہم فائدہ اٹھا سکیں جناب سپیکر ابھی جو سب سے اہم سوال یہ ہے کہ ہم نے ان جنگلات کے تحفظ کے لئے جن کا میں نے ذکر کیا زیارت عربوئی اور اسی طرح باقی جو علاقے ہیں زوب کا زرغون غر ہے اور شیرانی کا علاقہ ہے یہاں پر توبہ کاکڑی کے کچھ علاقے ہیں توبہ چکزی میں علاقے ہیں اور پھر یہ جنگل پیرالزی کا جو جنگل تھا اب تقریباً ختم ہو گیا ہے ان علاقوں کو دوبارہ ان جنگلات کو اگانے کے لئے حکومت صبحی حکومت کیا اقدامات اٹھا رہی ہے اور وفاقی حکومت کیا اقدامات اٹھا رہی ہے جناب سپیکر اگر یہ جنگلات یہ سنوبر کے جنگل یہ زیارت کا جنگل ختم ہو اب بھی ستر پرسنٹ ختم ہو گیا ہے تو آپ یقین کریں جناب سپیکر کہ اب بھی ہم کوئٹر میں ایک ہزار فٹ نیچے سے ہم پانی نکال رہے ہیں کوئٹر شہر میں اس وقت کوئی ساڑھے پانچ ہزار ٹو بیل ہے سرکاری ٹو بیل غیر سرکاری ٹو بیل زمیداری کے لیے جو ٹو بیل لگایا جاتے ہیں پانی کا سطح دن بہ دن نیچے جا رہا ہے بارشوں کی کمی ہے بارشیں نہیں ہو رہی ہیں جنگلات کاٹے جا رہے ہیں تو اس طرح یہ غالب امکان ہے کہ آنے والے سالوں میں یہاں کے عوام یہاں سے مایگریٹ کر جائیں گے یہاں سے چلے جائیں گے کیونکہ یہاں پانی کا بہت بڑا میں ایسے جہاں پانی ہے اس میرے ہلکے سے ٹریکٹر جو ہے نا وہ شہر میں پانی لاتا ہے کوئی طرح شہر میں بہت سارے علاقے کہ یہاں پر کوئی پانی کا وہ جو بھی ٹوبے لگاتے ہیں واتر سپرائیس کیم پان سال کے بعد چار سال کے بعد وہ ڈرائی ہو جاتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے تو اس کے لیے جناب سپیکر یہ بہت ضروری ہے کہ بلین ٹری سونامی پروگرام ہے پرائیم منیسٹر کا یہ ہے یا نہیں کتنا ہے اس میں کتنی غبن ہو رہے یہ کیا ہو رہے اس میں ہمارے صوبے کا کتنا حصہ ہے کتنی درخت لگائے گئے ہیں اس سلسلے میں یہ قرآدات میں نے پیش کی ہے اور اس کے علاوہ جناب سپیکر بہت سارے علاقوں میں جو ہمارے خدرتی جڑی بوٹیاں ہے جو ہمارے وہ جڑی بوٹیاں جو خود ایک چوٹا سا چوٹا سا وہاں جب پانی کڑا ہوتا ہے وہ خود ایک چوٹا سا ڈیم بن جاتا ہے اس کے لئے جناب سپیکر یہ چند تجاویز میرے ذہن میں ہیں وہ اگر حکومت اس پہ عمل کریں وفاقی اور صوبائی حکومتیں تو یقیناً وہ ہم جو اپنے جنگلات کو بچا سکتے پہلا یہ کہ زیارت اور عربوئی کو جنگلات کو بچانے کے لئے وہاں قدرتی گیس فرام کی جائے اور اس کے پریشر میں اضافہ کیا جائے جنگلی حیات کے لئے مزید علاقے محفوظ کرنا بہت سارے ایسے علاقے ہیں اگر چرہ گائیں بنائی جائے اور سب سے بڑا مثال کوئی ٹکے نزدیک کرخصہ یہاں پر انہوں نے اس قسم کے ٹرنچز بنائے ہیں وہاں پر اس قسم کے انہوں نے سوائل کنزرویشن کی ہے واتر شید منیجمنٹ کا انہوں نے وہاں پروگرام شروع کیا ہے کرخصہ میں اگر کرخصہ دیکھا جائے تو یقیناً اس طرح کے اور بہت سے علاقوں میں اس قسم کے پروگرام شروع کیے جا سکتے ہیں تو یہی تجویز ہے کہ جنگلات کے کٹائی میں جو کٹائی کی جا رہی ہے درختوں کی اس پہ مکمل پابندی لگائی جائے اور اس کے لیے ایکٹ بھی موجود ہے لیکن اس کے باوجود آپ دیکھ رہے ہو کہ درختوں اور شکریہ دوسرا یہ جناب سپیکر کہ جن جن علاقوں میں گیس پریشر نہیں ہے وہاں پر گیس پہنچائی جائے تاکہ وہ لوگ درختوں کی کٹائی کی بجائے وہ گیس سے استفادہ حاصل کرے میری ایوان سے گزارش ہے کہ یہ اہم قرادات کو منظور کرے یہ ظلہہدنائی کا علاقہ ہے شارق وہاں ہمارے پارٹی پرشتنخواہ ملی عوامی پارٹی کے خالق داد ترین صاحب ہے ان کے گر رات کو چودہ ستمبر کی درمیانی شب کالے وردیوں میں ملبوس لوگ پچاس ساٹھ لوگ وہاں گسے ہیں مسلح اور چادر اور چاردیواری کی تقدس کی پامالی کی ہے اور پھر اس سی رات یہ شارق کیلی امبو میں خالق داد و تنپال کے گھر گئے جو ہمارے پارٹی کا وہاں ذمہ دار بندہ ہے پھر اس کے بعد سور وام شارق کا دوسرا علاقہ ہے وہاں ماسٹر سورت خان اور مرتضاء کے گھر مسلح لوگ جو وردیاں ان کی کالی تھی لیکن اپنے آپ کو ایف سی والے کہہ رہے تھے کہ ان کے گھروں میں کوئی دہشتگرد بیلے والے یا جو بی وہ آپ لوگوں کے گھر ہے اس نے کہا کہ ہمارا ان کے ساتھ کیا تعلق ہے ہمارا پشتون ہے پشتون خواب ملیا پارٹی سے ہمارا تعلق ہے ہمارے گھروں میں ان کا کیا تعلق ہو سکتا ہے وہ کیوں کر یہاں آ سکتے اور یہ مسئلہ آپ ہوم ڈپارٹمنٹ نوٹ کر لیں اگر یہاں ذمہ داران بیٹے ہوئے ہیں کم از کم شارعہ اس ذمہ دار لوگ ہے شریف لوگ ہے خالق داد وطن پال ہمارے پارٹی فیصل آباد کے وہاں سیکیٹری بھی ہے دوسرے ماسٹر سورتخان صاحب ہے جو سوروام گاؤں کے رہنے والے ان کے گھروں میں گسے ہیں چادر چادیواری کی تقدس کی پامالی کی ہے دروازے توڑے ہیں خواتین وہاں تھی تو یہ کیا سلسلہ ہے جناب سپیکر اوم منیسٹر صاحب آگئے اوم منیسٹر صاحب ذرا آپ اس ستمبر کو واقعہ ہوا ہے شارک کلی امبو میں اور پھر دوسرا گاؤں ہوا ہے کلی شارک کا سور وام ماسٹر سورتخان مرتضی کے گھر مسلح لوگ پچاس ساٹھ کالی وردیوں میں تھے وہ کہہ رہے تھے کہ ایف سی میں ایف سی کی تو اپنی وردی ہوتی ہے اگر ایف سی والے ہیں ان کے گھروں میں گئے چادر چادیواری کی تقدس کی پامالی کی ہے دروازے توڑے ہیں انہوں نے تو یہ مطلب وہاں کس مقصد کے لئے گئے تھے وہاں نہ کوئی دہشتگرد تھا اس کے فیملی میں کوئی سر سیاسی لوگ ہے ہمارے پارٹی سے ان کا تعلق ہے شریف لوگ سی سے بات کر لے اور اس کی تحقیقات کی جائے کہ یہ شکریہ زیر ساب تینک میسٹر سپیکر